بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے جناب محمد یوسف سعید بات کر رہا ہوں روڈ میپر کا آخر ہوں کچھ چیزیں لرننگ کر رہا تھا اپنی اس گروتھ کے لیے تو ایک بڑی انفرومیٹیو چیز آئی جو سوچا آپ سے بھی شیئر کروں جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گیا اور جو کنیکٹ ہوتی ہے ہماری روڈ میپر بک کے ساتھ بھی اس کو کہتے ہیں جناب سائیکل آف چینج ایمیج اس آڈیو کے اوپر آپ کے پاس آ گیا ہوگا یا آڈیو کے نیچے آپ کو ایمیج مل گیا ہوگا پہلا سٹب کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کا ہم کہتے ہیں ان انفروم اپٹیمزم کہ آپ کسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کسی کے سکسس ٹوری کو دیکھتے ہیں کسی نئی فیلڈ کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ کو پتا چلتا ہے یا کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ سب کچھ اچھا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ان انفروم سے مراد یہ کہ صرف ابھی آپ کو فائنل یا سکسس وہ دکھا رہے ہوتے ہیں یا آؤٹکم دکھا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس آؤٹکم کے لیے کتنے پر پاپڑ بھیلنا پڑے کیا سیکریفائسی سے گزرنا پڑا کیا ہارڈشپ سے گزرنا پڑا وہ ابھی آپ کو نہیں پتا ہوتا تو آپ سب کچھ اچھا اچھا سمجھ کے اس فیلڈ اس کام اس کیریئر کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنا جو کام کر رہے تھے وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کو اس میں ریزلٹس نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھا جب سیکنڈ سٹیج پہ آپ جاتے ہیں اس کام کے اندر آ جاتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ آتے ہیں انفروم پیسیمیزم کے طرف کے اب آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ یار اچھا یہ کام یہ بھی کرنا پڑتا ہے اچھا یار یوں بھی لیننگ کرنا پڑتی ہے اچھا اس میں یہ بھی چیز کرنی پڑتی ہے اچھا اس میں انویسمنٹ بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے اچھا اس میں ٹیم بھی بنانی پڑتی ہے اچھا اس میں فوکس اون ون بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہاں پہ انفروم تو ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ کا زون چلنا شروع ہو جاتا ہے نیگٹیو زون کی طرف کے یار اچھا یہ یہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی اور آپ اس کے اندر اب اچھائی کی بجائے بڑائی ایک طریقے سے یا نیگٹیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کا گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور تھرڈ لیول پر آتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کرائیسس آف میننگ کہ اب آپ اپنے آپ سے سوال یہ پوچھنا شروع کرتے تھے یار یہ کام میں نے کیوں سٹائرٹ کیا یہ فیلڈ میں میں کیوں گیا میں جو پہلے کر رہا تھا وہ تو اچھا تھا یا میری لائف پہلے صحیح تھی اگر میں فیملی کو ٹائم دے دوں میں کیوں یہ نئے چینجٹ میں نئی چیلنج میں نئی پرابلم ہے کیوں آ رہا ہوں میں کیوں فلاں موٹیویشنل سپیکر یا فلاں بندے سے انسپائر ہو کے کام کیوں سٹارٹ کر لیا تو اب اپنے آپ سے آپ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ بھی کیونکہ نیگٹیو سرکل چل رہا ہوتا اور ہم نے پہرے ڈسکس کے روڈ میں پہ بک کے اندر بھی کہ نیگٹیو کا لوپ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک نیگٹیو تھوٹ سے دوسری نیگٹیو تھوٹ لائے گا پھر تیسری لے کے آئے گا ہم کو اس کو بریک کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس صرف نیگٹیو ہی تھوٹس آتی ہیں اور پھر آپ نیگٹیوٹی کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو رائیٹ فیسٹے نہیں کر پاتے اور موسٹ اوٹے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس نیگٹیوٹی اور کریسز اور مینی کے اندر گھوم رہے ہوتے کہ یہ کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں اور وہ جو پہلے جن لوگوں کی سکسس ٹوریز دیکھی وہ کر رہے ہیں وہ تو کوئی فراڈ کر رہے ہوں گا یا دھوکہ دہی سے کام کر رہے ہیں وہ سارا اینہی تکل ہوگا جساں اکثر لوگ جب کسی امیر بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہی ریکال کرتے ہیں کہ یار اس نے دھوکہ دہی سے یا فراڈ کر کے ہی پیسہ کمائے ہوگا حق حلال سے تو چانسز کم ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوالات اس طرح کے جو اپنے آپ کا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کام سے نکال سکیں اور کیا ہوتا ہے زیادہ تر کیسیز کے اندر آپ چوتھے لیول بجیلاتے ہیں کہ کریش کر جاتے ہیں اور برن آؤٹ ہو جاتے ہیں ایگزاوسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو آگے کچھ کلیرڈی نظر نہیں آ رہی ہوتی اسی لیے ہم نے روڈ میں پربت میں فانڈیشن میں بڑا کام کیا کہ آپ کا جب تک ویجن کلیر نہیں ہوگا آپ کا پرپس کلیر نہیں ہوگا آپ کی وائی کلیر نہیں ہوگی جب ہم نے کیو آہ فائی فائی کا جو سوال پہ ہم نے بات کی تھی اور جب تک اپنے فائننسز اپنی ساری چیزوں کا ریکال نہیں کریں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہاں کھڑے ہیں کدھر جانا چاہتے ہیں اور کہاں پہنچیں گے اور کون سی ویہیکل کو پوچھیں گے ساری چیزیں روڈ میں پر کیب اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو چیزیں ڈاٹ سمجھ آنی چاہیے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھ لیجئے گا تو وہاں پہ اب کیا ہوتا آپ کرایشور بن کر جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز ریلائس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار ہاں یہی جو ہارڈ شیپ ہے یہی جو پروسیس سے مجھے گو ترو کرنا ہے کیونکہ اب میرے پاس جو لرننگ آئی ہے اچھا یہ کام کرنے کے لیے یہ چیز چاہیے اچھا میں ارے پاس ٹائم نہیں ہے میں اچھا یوں ٹائم ایڈجس کرنے اچھا وسائل نہیں ہے میں اچھا وسائل کو یوں ایڈجس کر لیتا تو اب آپ کے پاس انفارم اپٹمزم کی ذرا موف کرتے ہیں کہ اب آپ کو چیزیں پتا چلنا شروع ہوتی ہیں فائیو سٹیپ کے اندر اور آپ آپ پوزیٹیو کی طرف جانا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ دوبارہ فوکس وہاں پہ ریوائیب ہوتا ہے اور جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں پانچے سٹیپ سے گزرتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں چھٹے سٹیپ تک جس کو ہم اچیومنٹ یا ریوارڈ یا جس کو ہم سکسیس کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو کہ نیکسٹ آپ کو جو سیکنڈ ایمیج آیا ہے اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا نظر آئے گا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ موسٹ او دہ ٹائم آپ کی جو لائف ہے وہ ری سٹارٹنگ آور اگین اور اگین ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جیسی آپ تھرڈی لیول پر آتے ہیں کرائیسیز اور میننگ کی طرف آتے ہیں سمجھ نہیں تھا کیوں کر رہے ہیں ویژن نہیں ہے کلیٹی نہیں ہے مقصد نہیں ہے پتہ نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہے کیوں اس روڈ میں اپنی بنا کیوں سٹارٹ کیا تھا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں کیا چیزیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جا کے پھر کوئی ایسا کام سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یار یہ جو میں بلوکنگ کر رہا تھا یہ تو صحیح نہیں ہے میں یہ فریلانسنگ سٹارٹ کر لیتا ہوں اگر فریلانسنگ کہہ رہا تھا نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے آہ مجھے e commerce کرنا چاہیے اچھا і commerce کر رہے تھے نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے یار میں تو جو ہے نا وہ جا بھی کر لیتا ہوں وہ زیادہ اچھا ٹھیک ہے جا ب کر رہے تھے نہیں یار جا بچہ نہیں ہے میں جو تو اپنا boss بننا ہے کیونکہ وہ دنیا دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ دیکھ وہ boss ہے اس کے پاس دس بندوں کی بیس بندوں کی ٹیم ہے اور وہ تو بڑے مزے کر رہا ہے ٹھیک ہے جو باس بناوا ہے یار میں بھائی ایک جا بھی کرلوں زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں مہینے کا بیس لاکھ تو کما رہا ہوں لیکن میرا ہوم ٹیک جو انکم ہے وہ ایک لاکھ ہے لیکن جو مجھے سیلری مل رہی ہے وہ مجھے جو انا تقریبا چار لاکھ روپے میں ہوم ٹیک کرتا ہوں اور ویڈاؤٹ اینی سرد ہے دی تو میرا جو گول تھا چار پیسے کمانے کا تاکہ میں سیونگ کر کے فلاں کام کر سکوں یا ٹرائول کر سکوں یا وہ تو میں جاب سے زیادہ اچھا میٹ کر سکتا ہوں مجھے تو ایسی پسایا دیا گیا ہے میں نے ایسی انسپائر ہو گیا ان لوگوں سے جو ایک الگ ڈائریکشن میں تھے جن کے پاس یہ اپرچنٹیز نہیں تھی جو میرے پاس تھی تو اب یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے جب آپ کلیرٹی نہیں ہوتی فوکس نہیں ہوتا اور آپ کے پاس روڈ میں اب نہیں ہوتا تو آپ اس جو اینا شائنی اوبجیکٹ سینڈرم اور ان سارے کا جو اینا شکار ہو جاتے ہیں اور اس لوب میں چلتے رہتے ہیں اور آپ نے ملٹیپل چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اس سٹیج کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ you are doing lots of the thing but آپ کی progress نہیں ہو رہی آپ کی growth نہیں ہو رہی ہم جب کوچنٹ کے اندر جاتے ہیں کوچنٹ کے ساتھ آپ جب کام کرتے ہیں تو پہلا فوکس ہم کیا کرتے ہیں بھائی صاحب یہ بتاؤ کس پہ کام کرنا چاہتے ہو اور اس سے بھی پہلے یہ بتاؤ کون سا پیسے کمار ہے پہلے اس پہ فوکس کیا جائے اس کو grow کیا جائے باقی جتنے بھی تمہارے million یا billion ڈالر ideas ہیں اس کو سوال کر رکھو جب وقت آئے گا تب کام کریں گے اگر اس million billion ڈالر idea پہ تم سمجھتے ہو کہ کام کرنا چاہیے تو باقی جو تمہارا روزی روٹی چل رہی ہے نا وہ بھی بند ہو جائے گی right تو پھر ہم فوکس کر کے جب ایک چیز پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے اگر اسی طرح میں گزرنا پڑتا ہے ویلی سے اور پھر جا کے وہ success آتی ہے اور اس کی problem کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ اس رف پیس سے اس learning phase سے اس practice phase سے اس trial phase سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو results نہیں آئیں گے success نہیں آئیں گے لیکن آپ کے surrounding مشہد لوگ different fees میں different common success لے رہے ہیں اب آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں آہ سبر نہیں ہے آپ کے اندر patience نہیں ہے clarity نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے جناب آپ بھی جو ایک دم سے اپنی فیلڈ چھوڑیں گے اور جم ماریں گے اور جیسی آپ دوسری فیلڈ میں جائیں گے دوسرے کام میں جائیں گے zero سے start کریں گے اور یہ again recall کر لیں جو میں نے آپ سے کہا تھا جس ہماری road map book کے اندر diagram یہ a b c carrier ہوارا کہ کون سا carrier آپ pick کریں گے اور کیوں pick کریں گے تو یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں pick کیا ہے تو پھر آپ a سے b میں جاتے ہیں پھر b سے c میں جاتے ہیں سی سے پھر اے میں آتے ہیں پھر اے سے ورسی میں بھی a b c اس طرح کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پانچ سا سال نکال دی ہیں اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے اور اس سب کا جو final اگر summary کی جائے so you have to create a road map it will take time but وہ آپ کو بہت زیادہ clarity دے گا اور آپ کو help out کرے گا ان سارے ambiguity والے سوالات سے نکلنے کے لیے اور clarity لانے کے لیے once you have a road map تو اس کے بعد آپ جو journey پہ جائیں گے جب آپ کو frustration کو problems آئیں گی تو آپ کو پتہ ہوگا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں آپ کی وائے اور کافی چیزیں clear ہوں گی تو پھر آپ distract نہیں ہوں گے اور جب distract نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس rough پیسے جو crisis اور third level crisis اور meaning اس سے نکل پائیں گے پانچ سا ریول پہ جانے کے لیے تیار رہا ہوں جس کو informed optimism کہتے ہیں جو پھر آپ کو growth اور آپ کی success پہ لے کے جائے گا road map پر book پڑھ لیں marathon بھی کر دی تھی book نہیں پڑی جاتی ہے تو marathon کو watch out کر لیں اپنا road map بنا لیں اور sincerity سے بنائیں آپ میں سیکھ سے لوگ road map بناتے ہیں چار پانچ bullet points لکھ لیتے ہیں you feel کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے لیکن جب آپ اکثروں سے جو میرے رہا کنسلٹیشن میں یا discuss کرنے کا road map پتہ چلا ہے تو انہوں نے چار چھے bullet points بنایا تھے لیکن جب ہم نے end کیا session تو پتہ چلا یہ جناب یہ تیس چالیس کی bullet points ہیں ان کے road map جس کو اگر combine کر کے workout کیا جائے تب جا کے اپنے منظر پہ پہنچتے ہیں اور یہی فرق تھا کہ جب انہوں نے جو thought process کو لے کیا وہ چار چھے پوائنٹس تھے لیکن جب real ہم گئے practical deep گئے تو پتہ چلا ہے جناب یہ تیس small steps ہیں جو آپ کو اپنے goal تک پہنچائیں گے تو I hope کچھ چیزیں clear ہوئی ہوں گی again رہ دے کے بعد ہوئی آتی road map پر بک میں پڑھ لیں آہستہ ایسا شاید سمجھ جائے گی آہستہ ایسا لرننگ ہوں گی but if you are not able to get the success of what you dream the only thing that you are lacking is that you do not have a road map or again you are just one road map away thank you take care اللہ حافظ اور اپنی feedback دیجئے گا تاکہ اگر آپ کو اچھی لگے تو I may be شاید جس طرح کی اور چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں thank you take care اللہ حافظ